حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنا رمضان اچھا گزار لے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں نے دو باتیں فرمائی ہیں جس کا جمعہ کا دن اچھا گزرے اس کا سارا ہفتہ اچھا اور جس کی جمعہ کی رات اور جمعہ اچھا گزرے اس کا سارا ہفتہ اچھا اور جس کا رمضان اچھا گزرے اس کا سارا سال اچھا یہ پکی ٹھکی بات ہے مزان میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائیں اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے عامال کا احتمام اور گناہوں سے پرہیس جو رمضان میں بد نظریہ کرے گا سارا سال ضرور کرے گا جو رمضان میں جو رمضان میں تکبیر اولا میں سستی کرے گا وہ سارا سال سستی کرے گا جو رمضان میں تحجد میں سستی کرے گا وہ سارا سال سستی کرے گا جو رمضان میں رونے دھونے میں دعاوں میں کمی کرے گا وہ سارا سال اس میں کمی کرے گا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان انتشار میں گزرے اس کا سارا سال انتشار میں گزرتا ہے جس کا رمضان یقصوی میں گزرے اس کا سارا سال یقصوی میں گزرتا ہے